ہندوستان کی پرسرار سرزمین ہندوستان کی طرف جاتے ہوئے تیمور جاتا تو اپنی سلطنت میں شامل تمام مملکتوں کے سربراہوں سے فوج کے بنبس کا مطالبہ کر ستا تھا اور یو وہ ہندوستان کی طرف کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ حملہ آور ستا تھا لیکن کئی لاکھ کی فوج کا نظب و نصب سنبھالنا اس قدر مشکل تھا کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے تھا کیونکہ اتنی بڑی فوج کے لیے اشیاء خردنی اور گوڑوں کے لیے چارہ فراہم کرنا ممکن نہیں تھا پھر جب موسم تبدیل ہوا تو اتنے زیادہ سپاہیوں کو موسمی رات سے بچانے کا انتظام بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اسی لیے تیمور زیادہ تر جنگوں میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ کی فوج نہیں لے جایا کرتا تھا اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کے لیے بھی اس کے ساتھ فوج ایک لاکھ بیس ہزار سپاہی تھے مشہور مول ان سپاہیوں کے جو بادشاہ غولر عبدال کلزئی نے اس کے لیے فراہم کیے تھے ایک لاکھ بیس ہزار جانوروں کے لیے چارہ کی فراہمی یقینی بنا جا سکتی تھی مگر کئی لاکھ کی فوج کو ہر جگہ سے یہ سب چیز فراہم نہیں کی جا سکی تیمور اپنی فوج کے ساتھ سمرکن سے چلا تو اس نے آسمان کی طرف مو گیا اور بولا اے میرے خدا تو جانتا ہے مجھے کسی تلوار لیزے یا موت کا کوئی خوف نہیں ہے لہٰذا آج جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کسی خوف کے باعث نہیں میں جانتا ہوں کہ ایک جنگ جو مرد کا ٹھکانا میدان جنگ ہے اور ایک جنگ جو مرد کو میدان جنگ میں ہی موت کو گلے لگانا چاہیے لیکن اگر میں ہندوستان کے اس سفر سے واپس آ سکا اور سمرکن واپس پہنچنے تک میری زندگی کچھ سال باقی رہے تو اس شہر میں تیری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک عالی شان مسجد بناوں گا اے میرے پروردگار تیری عبادت کے لیے پھر تیمور نے رکاب میں پاؤں رکھا اور آگے بڑھتا ہوا قبلستان پہنچا اور وہاں سے غور پہنچ گیا یہاں پہنچ کر تیمور نے غوری سپاہیوں کو چھ ماہ کی پیش کی تنخواہیں دے دی جنہیں عبدال کلزئی نے ہندوستان جانے کے لیے فراہم کیا تھا عبدال کلزئی خود بھی تیمور کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے شامل ہو گیا اور پھر وہ لوگ اسکندریہ کی طرف روا نہ ہو گئے اس سفر میں تیمور کے تمام سرداران ماں سوائے کرخان کے اس کے ساتھ تھے تیمور نے اپنے وعدے کے مطابق سمرکند پہنچتے ہی اپنی بیٹی زبیدہ کا نکاح کراخان سے کر دیا تھا اور یہ ان کے ہاں رسم تھی کہ جس شخص کی نئی نئی شادی ہوتی تھی وہ تین ماہ تک جنگوں میں حصہ لینے سے معاف ہوتا تھا کیونکہ اسے اپنی نئی نویلی دولن کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیا جاتا تھا کراخان نے تیمور سے کہا کہ وہ تین ماہ بعد ہندوستان میں اسے آ کر ملے گا اسکندریہ داخل ہونے سے پہلے حاکم اسکندریہ یہ تیمور کے استقبال کو آیا اور ساٹھ کلو میٹر پہلے ہی انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سونے کے بے شمار سکے نظر کرنا چاہے تیمور نے سن رکھا تھا کہ اسکندریہ کا حاکم غربت کا شکار ہے تاہم اس کے توفے کو ٹھکرانے کے وجہے تیمور نے قبولیت کے اظہار کے طور پر سونے کا ایک سکا اٹھایا اور باقی رقم واپس کر دیئے اور اسکندریہ کے حاکم سے کہا کہ انہیں اپنے بال بچوں ریایہ پر خرج کرو اسی وجہ سے تیمور نے اسکندریہ کے حاکم کی قیام اور توعام کی پیشکش بھی غور نہ کی اور فقط ایک دن کے اس کے دسترخان پر بیٹھا اور اس کے ساتھ بنے ہوئے دمبے کا گوش نوشیا تیمور نے اسکندریہ کے حاکم سے پوچھا کیا ہندوستان جانے کے لیے درہ خیبر کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے وہ شخص کہنے لگا نہیں امیر والا یہاں سے پنجاب کی طرز جانے والا ہر شخص کو درہ خیبر سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اے امیر تو اس درہ خیبر سے ہوشیار رہنا کیوں کہ بے حد خطرناک جگہ ہے وہاں سے گزرتے ہوئے موتات رہنا تیمور نے پوچھا آخر کیوں وہاں سے گزرتے ہوئے موتات رہنا چاہیے اس کے لئے موتات رہنا چاہیے